ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر مشہور فلم ابی نیتا دلیب کمار کو ہندوجہ اسپطال میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے یہ بڑی جانکاری ممبئی سے مل رہی ہے مہان کلاکار دلیب کمار کو ساس لینے میں شکایت کے بعد اسپطال میں بھرتی کریا گیا ہے ممبئی کے ہندوجہ ہسپیٹل میں بولیوٹ کے مہان ابی نیتا دلیب کمار ایڈمیٹ ہوئے ہیں دلیب کمار کو کچھ دنوں سے ساس لینے میں دکت ہو رہی تھی اور اس لیے آج سبحان دلیب کمار کو ایڈمیٹ کروایا گیا ہے کچھ سمیں پہلے ہی ان کو ہندوجہ اسپطال میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں ساس میں تکلیف کی شکایت کے بعد ابی نیتا دلیب کمار کو ممبئی کے ہندوجہ اسپطال میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے دیپیش ترپاٹی جل گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی کمار نے ہے جو بولی وڈ کا ایک بڑا نام ہے بولی وڈ کے بڑے ستارے ہیں ان کی طبیعت تھوڑی خراب چل رہی تھی اس کو لے کر آج تھوڑی طبیعت ان کی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ممبئی کے ہندوجہ اسپطال میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں انہیں رکھا گیا ہے فیلحال ان کی جو آلت ہے وہ ستھر بتائی جا رہی ہے جو ٹریٹمنٹ ڈاکٹر دے رہے ہیں اسے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایسی جانکاری جو ہے وہ اندر سے مل رہی ہے اسپطال سے اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں انہیں کنٹینیو رکھا جائے گا ساتھ جانے میں انہیں دکھت ہو رہی تھی جس کے بعد انہیں آج صبح ممبئی کے ہندوجہ اسپطال میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے کچھ جانکاری اسپطال کی طرف سے دی گئی ہے اس پر ڈیپیش جی ابھی تک تو اسپطال کی طرف سے کوئی ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا اور ڈاکٹر جو ہے سب سے پہلے جو پرائیمری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ دینے میں لگے تھے لیکن آنے والے سمیں میں جیسے جیسے ڈلیپ صاحب کی تبیت جو ٹھیک ہوتی جائے گی ہے جو تبیت کی اپڈیٹ ہوگی اس کے بارے میں شاید سے اسپطال جو ہے وہ میڈیکل بولیٹی جو ہے وہ ایڈشو کر سکتا ہے جی دیپیش بہت دنے واد آپ کا نظر بنا کر رکھی لگاتار بیٹ لیتے رہیں گے اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں لگاتار جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے